ناظرین جس طرح سے آج ہم بسیما کے گورنمنٹ بوئیز سکول میں کھڑے وے ہیں اور یہ بسیما جو تحصیل ہے یا واشک ڈسٹرک اگر ہم کہیں سب سے پرانا یہ گورنمنٹ بوئی سکول ہے اور سب سے بڑا جو ہے گورنمنٹ بوئی سکول ہے اگر ہم اس کی خستہ حالت اگر دیکھیں تو ہم باقی جو ہائی سکولز ہیں گورنمنٹ اس تحصیل میں یا ڈسٹرک میں واشک میں ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس میار کے ہوں گے یہاں پر میرے ساتھ ابھی موجود ہیں یہاں کے ایک ٹیچر جو جونئر انگلش ٹیچر یہاں پر پڑھاتے ہیں اس جونئر انگلش ٹیچر پڑھاتے ہیں یہاں پر سکول کے اندر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں کن کن مشکلات کا ان کو سامنے ہے جاسن صاحب بتائی گا کہ یہاں پر کون کون سے مسئلے مسائل ہیں اس گورنمنٹ سکول میں بسیمہ میں سر ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں یہ ایس اسٹی ٹیک ہے تقریبہ پندرہ سال سے جب میں یہ کیا چیز ہے یہ ایس اسٹی ٹیک کا دفتر ہے کس چیز کیا ہے ایس اسٹی ٹیک کا یہ پندرہ سالوں سے جب میں دوسری جمعہت میں پڑھ رہا تھا یہ اسی ٹیم سے بند ہے آج تک مگر کھدر سے ہم لوگوں کے ایڈوکیشن آگے جائے گا ہم لوگوں کا سائنس روم ہے وہ بند ہے آپ کا سائنس روم جو پیچھے وہ بھی بند ہے اور یہ آپ لوگ کا ٹیک ڈپارٹمنٹ ہے یہ دکھائی گا یہ ٹیک ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ کب سے لک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پندرہ سالوں سے لک ہے یہ پندرہ سالوں سے جو ہے یہاں پر یہ جونئر انگلش ٹیچر ہے ان کا کہنا یہ ہے ٹیک ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اس کا حالت بھی دیکھ سکتا ہے یہ پندرہ سال سے لک ہے اس کا لک ہونے کا کیا وجہ ہے یہ وجہ ایڈ ماسٹر صاحب کو پتہ ہونا ہے اس سے والا وال کرے اس کو پتہ ہونا ہے اس سے کوئی فائدہ جو ہے یہاں کے سٹیڈنٹس نہیں اٹھا رہے ٹیکس نہیں بلکل زیرو پرسنٹ فائدہ نہ ہے سائنس سائنس سے نہ ٹیکنیکل سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے سارا بس اپنا منوانی ابھی بندہ کس سے گلہ کرے اچھا یہ پیچھے جو آپ نے سائنس ڈپارٹمنٹ بتایا ہے ذرا کیمرہ ذرا کا دکھا سکتا ہے پیچھے کی طرف کہ یہ پیچھے جو ہے یہ سائنس ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی جو ہے کافی وقت سے جو ہے لوک پڑا ہے اس کا لوک ہونے کا کیا وجہ ہے یہ سر سارے وجوہ ایڈ ماسٹر صاحب کو معلوم ہونا ہے سر آپ صرف دو منٹ تشریف لائے سائنس رون پہ یا ٹیکنیکل کمرے کو کھول دے سائنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کوئی اپنا ایکوپنٹ پڑے ہوئے ہیں کوئی جدید ایکوپنٹ پڑے ہوئے ہیں حکومت نے آپ کو بلسان حکومت نے ایسے کچھ دیئے ہوئے ہیں کس میں رکھے ہوئے ہیں نہیں سر کچھ نہیں دیا یہ وہی انیس او اٹھاسی کے لگ بگ انیس او اٹھاسی کے سامانت پڑے اچھا انیس او اٹھاسی کے یہاں پر یہاں پر جو ہے جونئر انگلش ٹیچر بسیما بوائز گورنمنٹ سکول کے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سکول ہے گورنمنٹ آئی سکول اس کے اندر جو سائنس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انیس او اٹھاسی کے ایکوپنٹ پڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی جو ہے حکومت بلسان نے کوئی اس میں کوئی جدید ایکوپنٹ نہیں دیا ہے نہیں سر کچھ نہیں دیا ہمارے ایم پی ایز رات ہیں جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے وہ صرف اپنا ذات کے لیے سوچتا ہے سارا سکول پہ کوئی ٹیچر اپنا مطالبہ کیا ہے بوجیب اور احمان اسمی صاحب سے یا ڈاکٹر یا عبدالقادر بلوس صاحب سے جی ہاں سر سب سے مطالبہ کیا ہے ابھی دیکھو سارے اسکول ہیں بدکسمتی سے ہم لوگ ہر چیز سے محروم ہیں پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا مصیبت ہے نہ ہی کمپیٹر نہ ٹیکنیکل سامان نہ ہی سائنس کے سامانات کچھ بھی نہیں ہم لوگ کس سے گلہ کرے ابھی ہم لوگ صرف جا کے منسٹر سے ملتے ہیں منسٹر کہتا ہے فیلانہ یا ادھر کوئی ایشو ہوتا ہے کوئی کسی کو ٹانسپر کرتا ہے کہتا ہے بھئی منسٹر کا بندہ ہے ابھی صرف آپ پانچ منٹ مجھے دے میں خدا قسم وہی ٹانسپر لاتا ہوں سارا گیم ہو رہا ہے سیاسی طرو پر بندہ کس سے گلہ کرے بہت شکریہ راضرین جیسا سے آپ سن رہے ہیں یہاں پر جو ہے ایک جونئر انگلیش ٹیچر کا کہنا یہ ہے کہ ادھر جو ہمیں انتظامی لیول کے اوپر جو معاملہ نظر آ رہے ہیں اس میں سفارشی لوگ کافی جو ہیں موجود ہیں اور گراون گراسو لیور تک جو ہے کوئی ہمیں اس طرح کے وہ معاملہ نظر نہیں آ رہے جہاں پر بہتری آئی وی ہے یہ جو ہے جیسے میں آپ کو میں نے آپ لوگ کو دورہ کرایا ہے یہ بسیما کا سب سے بڑا سب سے پرانا گورنمنٹ بوئیس سکول ہے اور یہاں پر جو ہے پرائمری میڈل اور سیکنری سکول کی جو ہے تعلیم دیا جاتا ہے اور آپ لوگ نے خود دیکھا اس کیمریکی آنکھ سے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے ناظرین جسا سے ہم جو ہیں آپ کو بلجستان کے علاقے بسیما کے جو تعلیمی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کا جو میار ہے یا تعلیمی جو اداروں کا جو میار ہے وہ کس طرح سے ہے ہم یہاں پر بسیما میں جساں سے ہم نے یہاں پر دورہ کیا ہے لوگوں سے بات کی ہے کالجز کے اور سٹوڈنٹ سے بات کی ہے ہم نے ساتھ ازم سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو انٹر کالج کا بسکلی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سکول انٹر کالج کا بلڈنگ تو موجود ہے مگر وہ آپریشنل نہیں ہے ایڈمیشنز تو ہو رہے ہیں مگر بسیما کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریپریریشن کے لیے کوئٹا جانا پڑتا ہے یا ٹیسٹ کے لیے کوئٹا جانا پڑتا ہے ہمارے ساتھ جو ہیں انٹر کالج کے بسیما انٹر کالج کے دو تین سٹوڈنٹس ہیں ساتھ جانا پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساتھ بتائی گا کہ آپ بحیثیت ایک انٹر کالج سٹوڈنٹ آپ کو کون کون سے مشکلات کا جو ہے سامنا ہے بتائی گا سر تو کوئی کامرہ نہیں ہے اور ٹیچر نہیں ہے ہم ادھر سے کوئٹا جا کر اسی مشکلات میں ابھی تک کوئی آپ کو جو ہے انٹر کالج انٹر کے ایکزیمز کے لیے آپ کو آل دو وے بسیما سے کوئٹا جانا پڑتا ہے سر ادھر ہی سبجیکٹ لیتے ہیں ادھر سبجیکٹ نہیں ہے کوئی ٹیچر نہیں ہے پروفیسر لیکچرار نہیں ہے صرف ادھر بلوچی کے اور براوی کے نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے کمیسٹری ہے بائیو ہے فیزکس ہے آپ نے اپنا یہ مطالبہ اپنے کالج کے جو مینجمنٹ ہے یا ساتذان ہے ان سے جو آپ نے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ اس کو بہتری کیا جائے اس کو صحیح کیا جائے نظام کو سرم لوگ نہیں کیا ہے لیکن ان کا بات ہے لیکن وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں اچھا وہ بھی بیس نظر آپ کا آپ جو بتائے گا کہ آپ بھی جو ہیں انٹر کالج بسیما کے ایک سٹوڈنٹ ہے یہ بتائے گا کہ آپ اپنی انٹر کالج کے لیے جب پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا آپ کو کیا مشکلات جو ہیں سامنے مشکلات یہ ہے کہ یہاں پر لیکچرار نہیں ہے اور کلاس روم نہیں ہے ایک سنس روم میں وہ کب سے بند ہوئے ہیں اور اس لیے ہم لوگ مجبوری سے کوئٹا ہم اپنے کلاس لے رہے ہیں سبجیکٹ ادھر ہی ہم اگزام کے لیے لیکچرار تو بلکل نہیں ہے براوی بلوچھی کا ہے اور اس کا تو ہمیں فائدہ نہیں ہے ہمیں ادھر 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 ہوتے پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ناظرین یہ جو ہے انٹر کالج کے سٹوڈنس کا یہ حال ہے کہ ان کو کلاس لینے کے لیے کوئٹا جانا پڑتا ہے یہاں پر ٹیچرز موجود نہیں ہیں ان کو ٹیچرز مویا نہیں کی گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک پراپر جو انٹر کالج جو سکول ہے وہ بھی آپریشنل نہیں ہے وہ بسیما کے گورمنٹ بوئی سکول میں آکے جو ہیں یہاں پر ایک پروفیسر ایک ٹیچر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جو ہے انٹر کالج کیلئے جو ہے وہ اپنی تیاریاں کرتے ہیں پھر جو ہے ان کو کوئٹا جانا پڑتا ہے یہ جو ہے بسیما کا جو تعلیمی جو حال ہے یہ جو ہے جساں سے آپ نے سٹوڈنس کی بات سنی یا باقی جو ہے ٹیچرز کی بات سنی یہ جو ہے اکاسی کرتا ہے بسیما کے تعلیمی اداروں کا اور میار ناظرین ابھی ہم بسیما کے بوئیز گورمنٹ ہائی سکول میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ادھر ہمارے ساتھ شریک ہے یہاں کے پرنسپل ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ادھر جو مشکلات ہیں جو بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں ان کو کون کون سے جو ہے چیلنجزز کا جو ہے سامنے میرا نام پروفیسر حافظ اداد اللہ ہے پروفیسر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ جو ہے ادھر اس سکول میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کیا جو ہے مشکلاتوں کا آپ کو سامنے مشکلات بنیادی طور پر درس و تدریس کے لیے استاد اور اسٹوڈنٹس یہ دونوں لازم مرضوم چیزیں ہیں تو یہاں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں لیکن وہ متعلقہ جو سبجیکٹس ہیں جس طرح سائنس کے میڈیکل کے اس طرح کے استاد آویلیبل نہیں ہیں یہاں ہم صرف دو اسلامیات کے ہیں یہ کب سے نہیں ہیں سر یہ تقریباً دوہزار سترہ سے میں ٹرانسفر ہو کر کے ادھر آیا ہوں اس سے پہلے بھی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی یہی صورتحال ہے نہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار تھا ہم لوگ کو جو ہے نا سیکریٹری ڈائریکٹر کو جو ہے نا لکھ لیتے ہیں ڈیمانڈ کر لیتے ہیں لیکن وہاں سے جو ہے نا کوئی یہاں نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں استادوں کے رہائش کا مسئلہ ہے تو کالیج کا پراپر بیڈلنگ ہے وہ بھی بن رہا ہے ہم آریزی طور پر جو ہے نا اس کمرے میں گزارہ کر رہے ہیں جب فسٹیئر جو ہے نا جولائی اگست پہ جو ہے نا داخلہ ہوتا ہے اسی وقت جو ہے نا ہم تھوڑا بہت جو ہے نا آرینجمنٹ کر لیں تو پروفیسر صاحب ہم جو ہیں ہر وقت یہ بلوستان کے حوالے سے یہ ہم بیانات سنتے ہیں کہ بلوستان کو ہم پڑا لکھا بلوستان بنائیں گے بلوستان میں جو ہے ایک تعلیمی امرجنسی لگائی گئی ہے تو یہ اس کا جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو گراؤنڈ پر نظر نہیں آتا آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے اس کے لیے جو ہے نا بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو وسائل ہیں استادوں کا وہ نہیں ہے ہم بار بار کوشش کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں لیکن وہاں سے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اور علاقے کے نمائند ہے سب سے بڑی بات ہے جب کالج کے بلڈنگ کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں وہاں اپنے بالہ حکم حکم بالہ کو توکاتے ہیں یہ کام جو ہے نا ایم این ایم پی ایس کا جو علاقے کے نمائند ہیں وہ ہی کر لیتے ہیں وہ اگر ایکٹیو ہو جائیں تو یہ جلدی کام بن جاتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے نا ٹیچروں کے بارے میں بھی ان کو رائش کا مسئلہ ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہو صرف ایک کمرہ ہے میرا پرنسپل میرے کل رکل اسٹا بھی ہے اور جب کلاس ہمارے شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اسکول کے حالت بھی دیکھتے ہو ادھر بھی ٹائمت کلاس کے لیے یعنی کلاس لڑکوں کے لیے کلاس کی ضرور ہے وہ سامنے والے حال میں ادھر میں ایک وائٹ بورڈ لگایا ہے ابھی امتحان ہو رہے ہیں امتحان آ رہے ہیں ایف ای سی کے اور اس وجہ سے لڑکے آتے نہیں ہیں ناظرین یہ جو ہے آپ نے یہاں کے پروفیسر صاحب پرنسپل صاحب کمنٹ سنے ناظرین یہ وہ شہر ہے جہاں سے سی پیک کا جو ہے گزر ہوگا اور اس شہر کا جو ہے تعلیمی صورتحال یہ ہے تو کل جو ہے یہ اتنے بڑے پروجیکٹس جو آ رہے ہیں بلستان میں تو یہاں کے جو لوگ ہیں اس سے کس طرح جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ان کے پاس تعلیم جو ہے نہیں ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں کے عوامی نمائندوں کا جو اسیمیلیوں میں بیٹھے ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پر اپنے کان دھریں اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں موسیقی